اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے سامنے موجود ہے ویڈز کار جس میں ایرر آ رہا ہے یہاں پر میں نے سکینر اس کے ساتھ کنیکٹ کر رکھا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو شو نہیں کروا پایا کہ اس میں جو ایرر آ رہا ہے جو سگنل ہمیں مل رہا تھا وہ یہاں پر ڈسپلے پر چیک لائٹ آ رہی تھی جو کہ اس کا سکرین پر جہاں پر آپ کو ڈسپلے مل جاتا ہے ڈسپلے ہو یہاں پر میٹر ہو وہاں پر آپ کو میٹر پر چیک لائٹ مل جاتی ہے تو جیسے کہ یہ ایک چیک لائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں کوئی نہ کوئی پروبلم ہے کوئی ایشو ہے تو اس صورت میں آپ کو گاڑی کو ضرور چیک کروا لینا چاہیے تو یہاں پر اس میں ایرر جو آ رہا تھا سکینر پر جو ہم نے دیکھا سوری وہ میں آپ کو دکھا نہیں پایا تو ایرر تھا پی زیرو فور زیرو تھری ٹھیک ہے ویٹس ٹیوٹا گاڑی ہے اور پی زیرو فور زیرو تھری جو ایرر ہے یہ اس کے ایجی آر کا ایرر ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی ہے یہ سکینر لگا رکھا ہے ہم نے اس کے ساتھ اب بھی مطلب مزید اس کو کلیر کر کے پھر دوبارہ سے ایک بار اس کو آل ڈیٹا اس کا کلیر ہم چیک کریں گے کہ اس میں اور کوئی فورڈ تو نہیں تو خیر اس کا جو مین ہمیں ایشو ملا وہ پی زیرو فور زیرو تھری کا جو ہے وہ آپ گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ایجی آر کا ہی ایرر ملے گا تو یہاں پر اس میں اگر ایجی آر مل فنکشن کوڈ آتا تو ہمیں یہی کوڈ ملا ہے ایجی آر لو سرکٹ یا ایجی آر ہائی سرکٹ آپ کو ملنا تھا تو یہاں پر ہم نے اس کے فیلٹر سائیڈ اوپن کر رکھی ہے انٹیک سائیڈ اور ابھی مزید اوپن کر رہے ہیں تاکہ ہم نیچے سے ایجی آر کو جو ہے وہ دیکھ سکیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیگرام پر دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سائیڈ انٹیک مینی فول سائیڈ ہے اور ایک اگزاسٹ مینی فول سائیڈ ہے انٹیک سے فریش ایر جو ہے ہمارے انجن میں داخل ہوتی ہے اور جب برن ہو کر اگزاسٹ ہوتی ہے تو وہ اگزاسٹ والی سائیڈ یعنی کہ ہمارے مفلر اور کیٹلائٹک سے ہوتی ہوئی جو ہے چلی جاتی ہے کیٹ اور مفلر سے باہر یعنی کہ جسے ہم سلنسر بھی کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہاں پر پیچر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا سرکٹ تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس طرح سے کچھ کام کرتا ہے کہ یہ جب پچیس سو فارن ہائٹ سے زیادہ ٹمپریچر اس کے انجن میں ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی گیس کو فریش ایر میں جو ہے مکس کر دیتا ہے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے پسٹن میں جو برن ہو رہا ہوتا ہے جو یعنی کہ فائرنگ آرڈر جو کام چل رہا ہوتا ہے اس پہ گیس جو ہے تھوڑی سی ویسٹ یعنی کہ جلی ہوئی گیس آ کر تھوڑی سی بیٹ گیس بنا دیتی ہے جس سے جو ہے اس کا ٹمپریچر ڈون ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ پروپر ای جی آر کا فنکشن کنیکشن اور اس کی مکمل جو ہے ورکنگ کیا ہے یہ ساری میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو یہاں پر اس میں دیکھیں یہ ہمیں جو فولٹ ملا ہے یہاں پر پہلے بھی کسی ٹکنیشن نے کام کیا ہے اور اس کی وائرنگ جو میں نے دیکھی اس کا جو جیک ہے وہ وائر اس میں ایک دو ڈسکنیکٹ تھی وہ ٹیپ کی ہوئی تھی لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو ٹیپ کو ہٹایا تو بیچ میں سے ڈسکنیکٹ تھی تو آئی ہوپ کہ یہ ہی اس کا ایشو ہے کیونکہ ایشو بھی یہی دے رہا تھا ہے ایجی آئر کین تو سمپلی ہم اس کی وائر کو کنیکٹ کر لیں گے اور اس کا جیک جو ہے واش کر کے کنیکٹ کر دیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو اس کے کنیکٹر ہیں دونوں طرف ان میں کچھرہ آ جاتا ہے ڈسٹ آ جاتا ہے ڈسٹی ہو جاتے ہیں تو وہ ہم ایزیلی اس کو کلین کر لیں تو اس سے بھی یہ ایرر ختم ہو جاتا ہے اگر وائر بلکل ٹھیک ہوں تو پھر آپ اس کو کلین کر لیں یہ دیکھیں یہ جیک ہے اور دوسری طرف ہمارا دوسرا جیک ہے جس پر وائر ہے جس کی وائر ابھی ہم نے کنیکٹ کرنی ہے یہاں پر ابھی اس کی وائر پر ہم ٹیپنگ اچھے سے کر لیں گے اور یہ میں نے اس سے اسے اوپر سے اس کا جو ٹیپٹ کور ہے وہ ہٹا لیا ہے سب سے پہلے اس کو ہٹانے کے لیے اس کے جو کوائل ہے اگنیشن کوائل وہ ہٹانے پڑے کیونکہ تین سلنڈر گاڑی ہے تو یہاں پر تین ہول آپ دیکھ رہے ہیں تو تینوں کو ریموف کیا جیک اتارے اور ان کے سکریو جو تھے وہ ہٹا کر اس کو ہم نے اوپن کیا اور سائیڈوں پر بھی سکریو آپ کو مل جاتے ہیں ٹیپٹ کور کے یہاں پر جتنے بھی سکریو تھے وہ ہم نے ایزیلی ریموف کیے ریموف کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہٹا لیا تاکہ ایزیلی ورک کر پائیں اور یہاں پر ایک آپ کو اور ایکچویٹر مل جائے گا جسے پورج وال کہتے ہیں یہ ایک ایویپ سسٹم کام کرتا ہے تو یہ پورج وال ہے یہاں پر یہ ان لیٹ آوٹ اور ان پائپ ہے اور دو ہی وائرز اس کی لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیک اس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے تو خیر یہاں پر یہاں پر کام کمپلیٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے یہاں پر جسٹ اس پر ٹیپنگ کرنی ہے اور اس کو ہم جیک کو کنیکٹ کر لیں گے تو جی گائز ٹیپنگ کرنے کے بعد ابھی میں نے ویڈیو تھوڑی شوٹ کی تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو یہ جیک جو ہے ایزیلی ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے ٹیپنگ اچھے سے آپ نے کر لینی ہے تو یہاں پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو سندھائی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا کارز ٹیپس اینڈ ٹرکس اور کار سے ریلیٹیڈ رویل شوٹنگز ایرو پیرنگ مینٹیننس جس میں آپ کو کار الیکٹریشن سے ریلیٹیڈ کافی چیزیں جاننے کو ملے گی ایکچویٹرز کیسے کام کرتے ہیں سنسرز کیسے کام کرتے ہیں کار کے اور گاڑی سے ریلیٹیڈ جو ہے آپ کو بہت کچھ اس چینل پر آگے چل کر سیکھنے کو ملنے والا ہے تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کرنے میں ملتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ